موسیقی 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 تینوں کو آرمی میں جانے کے شوق ہے کس آرمی میں جانے کے شوق ہے اےر فورس میں اوہلہ موسیقی اچھا یہ سورتیال ہے السلام علیکم سہر کیا آلے ہیں آپ کے طویر کیا توید کے بات یا آپ کی شکریہ یہ بے پناہ آجنبی افراد مزدور افراد مختلف جگہوں سے آئے لوگ اور فرسانی حل کو ہی نہیں پچاس پچاس روپے بیچارے دے کے وہ سراہوں میں سوتے ہیں جہاں ایک کمرن میں ڈیڑھ ڈیڑھ سو چار پہی لگی ہوئی ہے ہم نے ایک مزدور لگایا گھر میں ساڑھا ایک مزدور رایا ہے کاریچے مزدور لیا ہے کہ نایسانو بیزار پی دے دو تیسی نا پنجھا زارت کام کر دو بیزار پی لے کے ناس گیا پھر جناب ادار شناسی کارٹ بڑی مشکلہ پڑی تے کچھ نہ لے جا کے انہوں پھڑکے تھے فیر لیا اندار یعنی کہ ان کے جب یہ لہور میں آئے نا تو ان کی لہور میں آئے انٹری 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 یہ تمام جتنے بھی کاریگر آئے ہیں انٹری انٹری ڈکیٹ یہ بھی یہ لوگ کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا کیونکہ یہ پردیس سے آئے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہاں سے ڈونیں گے تو لہذا حکومت کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ان کے جب کوئی بھی انٹری لہور میں ہے نا مزدور آئے کام کرنے کے لیے آئے رہا ہے نا تو اس کی انٹری تھانے میں ہونے چاہیے اور انٹری تھانے میں ہونے چاہیے اور اس کو جب وہ سناسی کارٹ کی فورو سٹیٹ بھی ہو اور جہاں بھی وہ جس علاقے میں وہ کام کرتا ہو تو وہ تھانے میں اگر کس شکیت ہو چوریاں ڈاکی کی تو وہ اس کو تھانے میں دے یہ بندہ اس نام کا اے تھا تو اسی طرح ہو گیا اسی طرح ڈیفینس میں دیکھ لیں روزانہ چوریاں ڈاکے ہوتی ہیں اور وہ عورتیں جو بیس بھی سال سے وہاں کام کرتی ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا لے کے چلی جاتی ہیں لہذا حکومت کو اس طرح بھی نہ کام یہ کام یہ نہیں حکومت نے بڑا اچھا کیا لیکن اس کا عام آدمی کو کوئی فیدہ بھی نہیں ہے سارے مزدور بھائیوں نے ان کی باتیں سنی ہیں اگر مزدور اس طرح ہے ملک مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں ان کا گھر میں پتہ نہیں ثبوت نہیں ہے کہ ادھر سے کتنے آدمی لے گیا کتنے نہیں لے گئے ادھر سے پانچ آدمی داس لے گئے ہیں ادھر کشنیر لے گئے ہیں ادھر سے طالبان کی طرف پہ والے کر دیا دیشتگار بن گئے ہیں نام تو ان کا ہی آئے گا ملک 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 مل ہم لاور میں ادھر گئے ہیں شالمی کے اندر کام کرنے کے رات کے بارہ بجے وہ اوبر لے گیا ہمیں کہتا ہے کمرا ساپ کرانا ہے کمرا جب ساپ کرنے لگے تھے اس کو یہ حاصرہ تھا ہمارے ساتھ باتیں گا رہا تھا اسے کہتا ہے پسٹل نکالی اسے نے اسے باتیں نہیں کرنی مائکہ پسٹل گولی چلا دوں گا یہ ادھر سے ڈار کر بھاگیا ہے بعد میں اس نے میرے ساتھ بہت گالم کلوچ کی ادھر پولیس والا تھا ادھر چار سو دیتے ہیں پانسو دو گالی نکال دیتے ہیں بات سیدھی کروں ادھر دس بجے کے لے کر گیا تھا تین باجگیں ادھر تین باجگیں وہ پیسہ نہیں دیتے تین سو رپیہ دیا تھا تین سو رپیہ دیا کیا ہو گیا صبح رات کو دس بجے لے کر صبح تین بجے لے کر گئے ہیں پولیس والا تھا یہ پولیس والا تھا یہ اچھی بات تو نہیں ہے یہ منشیات اور جیب کتر ہے یہاں پر جو وہ ختم ہو جائے گا تو سب کو اچھی گئے بات نہیں ہے ظلم گریب کتنے ادھر نشائی کتنے ہیں اس ایرے میں کم سے کم کم سے کم ہزار بارہ سو ہوگا صرف داتا صاحب کے ایرے میں کتنا نشائی ہوگا نہیں نہیں تین چار ڈانشائی داتا صاحب کے ایرے میں صرف یہ یہ ایرے میں اُرلے ایرے میں کتنا نشائی ہے داتا صاحب کے ایرے میں آپ کو میں بتاؤں کتنا نشائی ہے ادھر ادھر لاغے میں پتا آپ کو یہ جیب کتروں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جیب کترے بڑھ جاتی ہیں اور پولیس کو سب پتا ہوتا ہے کہ جیب کترہ کونس ہے تو نہیں ہے یہ تو ہے ابھی آپ تم آپ بات پولیس ڈیسی کو پکڑ دے بھی ہاں تو پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں پیسے اندر سے لیکھتے ہیں چرس والا ایک شگرٹ بنا رہے تو غریب ٹھیک ہے اس کو پکڑ لے گا سارہ پیسے تلاشی نکالے گا جو آج صدا نکلے گا لے جائے گا آج مجھے کی بات ہے مرے پاس آئی ڈی گار نہیں تھا میرے پاس ادھر سامنا بار پار بھائی آئی ڈی گار بڑھا بہتا ہے میں نے کہا سر مجھے چائی پی رہا تھا مجھے کہہ رہا ہے آئی ڈی گار نہیں ہے جس کے آئی ڈی گار ہے نا وہ چلے جائیں جس کے آئی ڈی گار نہیں ہے وہ اس سے بیٹھے یہ شکر گیا میرے پاس پیسے ادھے اس نے کہا دیا آپ کو جن مانا پر دیں گے تو آپ ادھر سے چلے جائیں نہیں تو آپ کو پرچھا دیں گے آپ کل جائیں گے عدالت ادھر سے آپ کو تین ہزار پر مسئلہ وکیل کو دینا پڑے گا پھر آپ چھٹیں پھر آپ کو آنا پڑے گا ٹھیک ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کسی کا پاس نہیں ہے وہ مجموری میں فسا ہوا ہے وہ آپ جا کے اس کو تھوڑا ٹیم دیں وہ اپنا ایڈی کا لاؤکر آپ کو دکھائیں ٹھیک ہے ہاں گے ابھی آپ لوگ یہ بہر رہی تھے تو سی لوگ پوچھ رہا ہے ہی تو سی کہہ رہا ہے میں نے ایک گال دوسر ہے ایک کادیوہ سے بنی آم سافر خانہ کادیوہ سے بنی آم پردیسیاں سے بنی آئی جو پردیسیاں سے ہاں گال سنو پہلے پلازا نہیں ہے گازی ہے ٹھیک ہے پہلے پارک سیاں جگہاں تھے ٹھیک ہے پہلے کسے مجدور دی دیاری نہیں موسیقی 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 وہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں اور وہ چین بریک ہو سکتی ہے جی بالکل سیف سیٹی بہت ساری چیزوں میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ایک اچھا انیشیٹیو تا گورمنٹ کا ٹیررزم میں بھی اگر روڈ سائیڈ پر کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے کوئی سپلائر ہے کوئی لیندن کر رہا ہے تو وہ اس میں ضرور ہیلپ کر سکتا اور جب یہ چیز ہائلائٹ ہوئی تھی جب ہمارے پناہ گاؤں میں تو پسی ہیم لیول تک اس بات پر ڈسکشن ہوئی تھی کہ ان چیزوں پر بھی ہم فوکس کریں بڑ سب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو عارضی پناہ گاؤں کا تھا وہ تجربہ آپ کا کتنا کامیاب رہا اور کتنا بہتر رہا اور اس کے بعد یہ مستقل پناہ گاؤں کی طرف جب جائے گا تو کیا آپ سمجھ دیں بہتری آ سکتی ہے دیکھیں دی پرائم منسٹر کا بہت ایک انیشیٹیو تھا کہ سب سے پہلے کہ جو ہمارے بے گھر لوگ ہیں ان پر چھت نہیں ہے تو ان کے لئے پناہ گاؤں بنیں جب یہ پروجیکٹ ہوا اس کی کمپلیشن میں تھوڑا ٹائم تھا تو یہ موسم اور سردی کے وجہ سے پھر ہمیں ہدایت آگئی کہ عارضی پناہ گاؤں اسٹیبلش کریں اور جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو عارضی پناہ گاؤں میں ہمارا یہ ان کا پبلک فیٹ بیک ہم ہمارے لہور میں پانچ پناہ گاؤں ہیں اور ڈپٹی کمیشنر اور تمام اسسٹر کمیشنر میرے پاس تین پناہ گاؤں کی ذمہ داری ہے ایک پناہ گاؤں ایسی شالمار کی رہی ہے ایک پناہ گاؤں کی ذمہ داری رہی ہے ایسی رائیونڈ کی رہی ہے تو ہم ریگلر وزٹ کرتے رہے ہیں ان کو پرہنے کا سمان بستر کپڑے ناشتہ اور ہم ڈینر دیتے رہے ہیں اور پبلک اس سے بہت زیادہ مستفید رہی ہے ہمارے لہور کی بھی اور باہر سے بھی جو لوگ آتے رہے ہیں اور اس سے بھی اور اس سے ہمیں ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ رہیرسل بھی ہو گئی ہے گورنمنٹ کی جو پناہ گاؤں کا اینشیٹیف ہے وہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا کیونکہ پبلک جو ہے پاپولیریٹی اتنی ہوئی ہے اس میں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بتاتا ہے کہ اگر لاہور میں کبھی ایسی کچھ چیز ہو تو آپ اس دن کا جا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بڑا کامیاب رہے گا بہت شکریہ